موسیقی سکینہ بی بی کے ستے علی کے لال سلام جریتتی ازد شیر دل جلال سلام وفا کے آخری حد کے مہ کلام سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام تیرے کٹھے ہوئے بازوں نجات پانی کی تیرے بھائی یاد نکلی تبسوں میں علی اتھر سمیت کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیت کر نکلی آئے حسینِ حری آئے حسینِ حری حسینِ حری ہیدھر ہیدھر بھائی سوڑا بہر ہو جائے فائیہ لوگوں کو سوڑا بہر ہو جائے سوڑا بہر ہو جائے ساری بہر دا میکنے کے پچھے تو سیدھا کر لیو کربلا کے میدان میں آج کے دن دس محرم روز آشورہ جب حملہ شروع ہونا ہوا تو سب سے پہلے ابن سعد نے اپنی طرف سے تیر مارا اور تیر مارنے کے بعد جنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے اے نشکر والوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلے تیر حسین ابن علی کے طرف میں نے مارا ہے کل اگر تمہیں یزید کے سامنے اور ابن ازاد کے سامنے گواہی دینا پڑے تو تمہیں گواہی دینا ہوگی تاکہ شہر رہ مجھے مل جائے ایک طرف مادہ پرست دوسری طرف جو حسین کربلا کے میدان میں پیغام دے رہے ہیں جب اپنے بیٹے اٹھارہ سال کا جوان علی اکبر میدان میں بھیجتے ہیں ایک پیغام ابن ساتھ کا تھا جو مادہ پرست تھا اور دوسرا پیغام حسین ابن علی کا کہ پروردگارہ تیری بارگاہ میں میں اب اس کو بھیج رہا ہوں جو سورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں میرے نانا سے مشابہ ہے بہت اور دوسرا پیغام کو دوسرا ہوں ایک عمدہ پیغاما ہے جو سرا پیغام روی بدل ACE خwer haben کو بدل ایکس سنھا موجود کریں ہم جب کہ ملتے ہیں اننا خود ہے کہ مراد و خود دارو ہم ستاکتا۔ کیا اس سے چند ماں تب رأس تھا؟ اس سے ہمچانا تب رأس طالب آب کیا ہے۔ اس سے خود رأس طرح حاصل کو قصيد کرسکتا۔ تب وقت در اميراً ستاکتا۔ تو اس سے چند ماں تب رأس طالب ہم ستاکتا۔ موسیقی مجھے آپ محمد کام کرنے والے کے لئے محمد کام کرنے والے ہیں مجلس اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک پروٹسٹ ہے کہ جو چودہ سو زمانے سے چلتا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا چونکہ یہ جو قول جو میں نے کہا کہ میرا جیسا شخص تجھ جیسے کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا یہ صرف ایک انسان کا قول نہیں ہے بلکہ ایک انسان پوری انسانیت کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا حسین ابن علی نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے یعنی قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ جو بھی حق کا راستہ اپنائے جو بھی سیدھے راستے پہ چلنا چاہے چاہے اس کی گردن کٹ جائے وہ صحیح مگر یہ کو حق کا راستہ نہیں چھوڑتا چاہے ظالم مقابل میں کتنے ہی کیوں نہ ہو اور وہ کتنا ہی پریشہ ڈالے اور یہ آج جو ہم امام حسین کے عزاداری کر رہے ہیں یہ جو ہم جلوس نکال رہے ہیں یہ اس حق کو باقی رکھنے کے لیے جو چودہ سو سال پہلے اعلان کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ میرے صرف ارادہ اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اصلاح ہو جائے حسین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے پوری دنیا کے لیے ہے انسانیت کے لیے ہے چودہ سو سال پہلے صرف بہتر لوگوں کے سر نہیں کٹے بلکہ پوری انسانیت کو وہاں پر شہید کیا گیا جسے امام حسین کہا جاتا ہے اور آج اس کی سب سے بڑی دلیل اور ریفرنس یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے سے بڑے اسٹار لوگ ہیں ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو یہ نکلے ہیں اور ہم یہ جو حق کا راستہ اپنائے ہیں صرف اور صرف ہمارا آئیڈیل حسین ابن علی ہے کہ جنہوں نے چودہ سو سال پہلے ہمیں یہ راستہ بتایا اور دکھایا ہے کہ دیکھو ہم حق کے لیے نکلے ہم اللہ اور دین کو بچانے کے لیے نکلے لہذا چاہے میری پوری خاندان لڑ جائے ختم ہو جائے مگر اس میں میرا کچھ حرادہ بدلنے والا نہیں ہے میں حق کے ساتھ دینے والا ہوں اور حق کے ساتھ لڑ رہا ہوں لہذا آج اگر یہی میسج پوری دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ حسین نے کس لیے کیا تھا تو شاید پوری دنیا پوری انسانیت ایک پٹری پہ آ جائے اور سب کے اندر میل جول نہ کوئی ایک دوسرے سے اختلاف نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی کسی طریقے قسم کا ایک دوسرے سے بلکہ آپس میں ایک میل جول رہے ایک محبت رہے یہی حسین ابن علی کا پیغام ہے محبت رہے ہیں محبت رہے ہیں آج جو ہمارے پاس آج دس محرم محرم منا رہے ہیں امام حسین کا جنوس دکھالے ہیں آج امام حسین شہید ہوئے دس محرم کو اس کے غم کے لیے ہم سب شمعہ کمیٹی ایرانی کمیٹی کے لیے سب ملک ہیں یہ غم مناتے ہیں اور علم نکالتے ہیں کہ ہمارے یوہی مجید سے نکل کے وہاں ختم ہوتا ہے ہمارا پوسیشن تمام پولیس دپارمنٹ دیسی ساپ کا میڈیا اور جتے بھی ہمارے پولیٹیشن ڈیڈر اور ہمارے جو پکٹکٹک نے آئے ہیں گلی سے لے کے گلبرگا گلبرگا ڈشٹیگ والوں کا اور کما کہے دل سے پہلے بات کو تہے دل سے میں ملک ہیں شکر گزار ہوں جو ہمارا یہ پیغام آپ لوگ سب طرف پہنچا دیتے ہیں آج سلام علیکم بات کو ختم کرتا ہوں دوس اور یہ ازاداری جو ہر سال محرم میں آپ امام حسین علیہ السلام کا دیکھتے ہیں یہ نوازہ رسول اور علی کا اور فاطمہ کا بیٹا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور یہ اسلام جو تھا جو رسول اللہ اس دنیا میں لے کے آئے جیسے اور بہت سے دین ویسے دین اسلام بھی تھا اور اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے مٹانے کے لیے یزید جیسا فاسق و فاجر انسان اٹھا اور اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسلام کا پیغام انسانیت اسلام کا پیغام شرافت اور ایک اچھے انسان بننے کا تھا یہ وہ چاہتا تھا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں دنیا میں برائیاں عام ہوں لوگ گناہ کریں غلط کام کریں ایک دوسرے ایک اوپر ظلم کریں لوگوں کو چین سے جینے نہ دیں امام حسین علیہ السلام نے کہا ہم اس چیز کو گوارہ نہیں کریں گے کہ لوگ چین کے اور امن کی زندگی نہ جیئیں برائیوں میں ڈوبے رہیں ایک دوسرے اوپر ظلم کریں ہم اس کے خلاف اٹھیں گے اور سن ساٹھ ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور ایک سٹھ ہجری میں سرزمین کربلا دو محرم کو پہنچے اور دس محرم کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کے اکھتر ساتھی تھے ان کے ساتھ قربانی دی جس میں آپ کے جوان بیٹے بھی تھے بچے بھی تھے اور آپ کے بہت سے صحابی بھی تھے سب نے مل کر قربانی دی اور آج اسی قربانی کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کا پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے کل انہیں نے ظلم کے خلاف آواز بلنگ کی اور انسانیت کا پرچم بلنگ کیا ہم دھی یہی چاہتے ہیں کہ قیامت تک لوگ ایک دوسرے گو پر ظلم نہ کریں انسانیت اور یہ تمام چیزیں باقی رہے اس وجہ سے امام کا یہ جلوس اور یہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف کہ دنیا ایک بہترین اور ایک اچھی زندگی جیئے بہترین اور اچھی زندگی جیئے